ناظرین آدھ آپ خبرنامے کے ساتھ ہم حاضر ہیں سب سے پہلے مولٹن کی ہیڈ لائنز عالمی درجے کے بنیادی دھانچے کی تعمیر اور معیشت کے علمی نظام کے مضبوطی پر سرکار کاربند جمو کشمیر میں کووڈ نائنٹین معاملات میں لگاتار اضافہ احتیاطی تدابیر بڑھتنے کی لوگوں سے اپیل بار میں راجتھان میں مگ ٹوئنٹی ون حادثے کا شکار دو پائلٹ ہلاک اور پارلیمنٹ کے دونوں ایوان کی کاروائی ہنگا مارائی کے بعد دن بر کے لیے ملتوی خبریں تفصیل کے ساتھ لیٹنین گورنر اور چانسلر ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی منود سنہ نے کہا ہے کہ ہم عالمی درجے کے بنیادی دھانچے کو تعمیر کر رہے ہیں اور جمو کشمیر کی یو ٹی قومی کینوس پر ہر شعبے میں ایک پرفارمر کے طور اُبھر رہی ہے انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم معیشت کے علمی نظام کو مضبوط بنا رہے ہیں تاکہ باصلہیت نوجوان پروفیشنلوں کو شاندار مواقع نصیب ہوں آج کٹرہ میں شریع ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی کے آٹھویں کنوکیشن سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ دنیا میں کسی بھی جگہ یونیورسٹی کیمپس نوجوان ذہنو میں سماجی شعور کو جلا بخشنے کے لیے بہترین جگہ ہے انہوں نے کہا کہ تعلیم کو طلبہ کے تخلیقی مزاج کے ساتھ جوڑنا چاہیے تاکہ وہ بہتر دنیا کے لیے اپنا حصہ ادا کرنے کے قابل بن جائیں انہوں نے کہا کہ ایک قوم کی حیثیت میں ہماری کامیابی خیالات کے کلچر کو فروغ دینے اور کلاس روموں میں خلوص نظم الضبط اور عظم سے حاصل کی جا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ اساتذہ کو شریع ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی کو شمالی ہندوستان میں ایک معروف یونیورسٹی بنانے کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا چاہیے جہاں طلبہ کو ایک سو تیس کروڑ بھارتیوں کے خواب کو پورا کرنے کا موقع ملے انہوں نے کہا کہ ہم زندگی میں تب تک کچھ حاصل نہیں کر سکتے ہیں جب تک نہ ہم بڑے خواب دیکھیں گے اور ان کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے جدہ جہد کریں گے اس موقع پر ایک ہزار ایک سو اٹھ سٹھ طلبہ کو اسنات سے نوازا گیا جن میں پی ایچ ڈی ماسٹرز اور بیچلرز ڈگری ہولڈرز کے علاوہ آٹھ گولڈ میڈل اور دس سلیول میڈل بھی عطا کیے گئے جمع کشمیر میں کووڈ کیسوں میں لگاتار اضافہ درج کیا جا رہا ہے آج شام جاری کووڈ بلٹن کے مطابق گزستہ چوبیس گھنٹوں میں سات سو ستائیس نئے کیس سامنے آئے ہیں جن میں سے جمع صوبے کے دو سو چھے جبکہ کشمیر صوبے کے پانچ سو اکیس معاملے شامل ہیں بلٹن کے مطابق یو ٹی میں آج سب سے زیادہ معاملے سری نگر زلے سے سامنے آئے ہیں جہاں دو سو چھالیس کیس درج کیے گئے ہیں جبکہ جمع زلے میں ایک سو چوتیس لوگ اس وائرس میں مبتلا پائے گئے ہیں آج پانچ سو بہتر متاثرین شفایاب بھی ہوئے ہیں یو ٹی میں اس وقت سرگرم کیسوں کی تعداد چار ہزار چار سو اٹھ سٹھ ہیں اسی دوران دو مریضوں کے اس وائرس سے فوت ہونے کی بھی اطلاع ہے ملگی ٹی کا کاری مہم کے تحت اب تک دو سو تین کروڑ ساٹھ لاکھ سے زیادہ کووٹ سے بچاو کی ٹی کے لگوائے جا چکے ہیں سہت کی وزارت نے بتایا ہے کہ کل اٹھ سٹھ ہزار سے زیادہ ویکسین لگائی گئیں دردست تحتیابی کی شرعہ اٹھانوے آشار یا چار آٹھ فیصد ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بائیس ہزار سے زیادہ افراد شفایاب ہوئے ہیں اسی مدت کے دوران بیس ہزار سے زیادہ نئے معاملات بھی سامنے آئے ہیں اس وقت ملک میں متاثر پائے جانے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ تیتالیس ہزار نو سو اٹھاسی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں بتیس امواد کی بھی خبر ہے سکمز سورہ کے شعبے کارڈیو ویسکلر اور تھورسک سرجری نے آج ایک لائیو ورکشاپ کا احتمام کیا اس موقع پر جانکاری دی گئی کہ ایسے تین مریضوں کی سکمز اسطال میں کامیاب سرجری کی گئی ورکشاپ میں وادی کے علاو ملک کے مختلف اسطالوں کے ڈاکٹروں نے شرکت کی اس موقع پر ایچ او ڈی سی وی ٹی ایس نے کہا کہ جدید انڈو ویسکلر تقنیق سے نہ صرف کامیاب سرجری کی گئی ہے بلکہ ملک کے مختلف اسطالوں میں اس جراہی کے لیے جو خرچہ آتا ہے اس کے ایک تہائی خرچے پر ہی اب سکم سورہ میں یہ جراہی کی جائے گی جمکشمی لڈاک ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جسٹس پنکج متل نے آج منتخب کیے گئے نئے جج جسٹس راجش سیکری کو بطور ایڈیشنل جج ہائی کورٹ حق دلایا حل برداری کی تقریب میں جسٹس علی محمد ماغرے جسٹس سنجیف کمار جسٹس سندھو شرمہ کے علاوہ کئی جج صاحبان نے شرکت کی جسٹس راجش سیکری کو جمکشمی لڈاک ہائی کورٹ میں بطور ایڈیشنل جج شامل کرنے سے ہائی کورٹ میں اب جج صاحبان کی تعداد سولہ تک پہنچ گئی ہے جن میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی شامل ہیں سری نگر جمع قومی شہرہ جو بدھ کی رات سے ہو رہی شدید بارشوں کے وجہ سے آمد رفت کے لیے بند کی گئی تھی کو آج بعد دو پہر یاتریوں اور درماندہ گاڑیوں کے لیے جزوی دور بحال کیا گیا اس بیچ شہرہ کو بحال کے جانے کے بعد ہی جمعہ کے بگوتی نگر بیس کیمپ سے تین سو چھے یاتریوں پر مشتمل ایک جھتہ بھالتل کے لیے روانہ ہو جبکہ پانچ سو انتیس یاتریوں کا دوسرا کافلہ پہلگام کے لیے روانہ ہوا اس بیچ ایک سرکاری ایلکار نے کہا کہ آج بھالتل سے پویتر گفا کی طرف کسی بھی یاتری کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی تاہم نونون بیس کیمپ پہلگام سے آج بعد دو پہر یاتریوں کو پویتر گفا کی طرف جانے کی اجازت دی گئی آج دن میں دو ہزار آٹھ سو نواسی یاتریوں نے شیولنگم کے درشن کیے ہیں اس طرح سے آج شام پانچ بجے تک کل دو لاکھ ستاسی ہزار آٹھ سو تین یاتریوں نے شیولنگم کے درشن کیے ہیں ادھر ٹرافک حکام کے مطابق موسم سازگار اور سڑک کی حالت بہتر ہونے کی صورت میں کال شہرہ پر دونوں طرف سے گاڑیوں کو چلنے کی اجازت ہوگی سالانہ شریع امنیات جی یاترہ کے حوالے سے چھڑی مبارک آج مہند پندر گری کی سربراہی میں شارکہ بہوانی مندر ہاری پربت سینگر پہنچائی گئی جہاں شاون شکلہ اپیک شاہ پرتی پردھا کے موقع پر دیوی ماتا کی پوجہ ارچنا کی گئی پولیس اور فوج نے آج کفوڑا سے دو ہائیبریٹ میلیٹنٹوں کو گرفتار کیا ہے گرفتار کیے گئے افراد کا تعلق ممنوع تنظیم لشکر طیبہ سے بتایا جا رہا ہے ان کے قبضے سے چار پسٹول آٹھ پسٹول میکزین ایک سو تیس پسٹول راؤنڈ اور دس گرنیڈ پر آمد کیے گئے ہیں بارڈ میں راجستان میں کل شام بھارتی فضائیہ کا ایک جہاز مگ ٹوینٹی ون حادثے کا شکار ہوا اس حادثے میں دو پائلٹ ہلاک ہوئے ہیں ان میں سے ایک پائلٹ فلائٹ لیفٹننٹ اوڈیت بال کا تعلق جمہو سے تھا وزیر دفاع راجنات سنگھ نے اس حادثے میں دکھ کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے ائر چیف مارشل کے ساتھ اس حادثے سے متعلق بات چیت کی ہے اس بیج لیفٹننٹ گورننر منوز سنہا نے اس حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فلائٹ لیفٹننٹ ادویت ایک بہادر پائلٹ تھے انہوں نے سوگواروں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے سینٹرل بیورو آف کمیونکیشن کے جائنڈ ڈریکٹر غلام عباس نے آج ایک میٹنگ میں سی بی سی ریجنل آفیس جمہو کے کام کاج کا جائزہ لیا اس واقعے پر انہوں نے کئی انتظامی و مالی معاملات پر مفصل جانکاری حاصل کی انہوں نے آزادی کا امرت مہت سو پروگرام کے تحت کئی سرگرمیوں کے انعقاد پر زور دیا تاکہ پروگرام کے تحت دردس لی گئی سرگرمیوں کی بڑے پیمانے پر تشیر کی جا سکے موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ نے پولیشن انڈر کنٹرول سرٹیفیکٹ کو واہن پورٹل کے ساتھ جوڑنے کا فیصلہ کیا ہے اس بات کی وضاحت ٹرانسپورٹ کمیشنر جمہو کشمیر بپندر کمار نے موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ کے افسران کی ایک جائزہ میٹنگ میں کیا انہوں نے آر ٹی اوز اور اے آر ٹی اوز کے ہدایت دیا کہ وہ اپنے وسائل کو بروئی کر لاکر تمام پولیشن سینٹرز کو آن لائن کر کے واہن پورٹل کے ساتھ جوڑیں آزادی کے امرت مہت سو پروگرام کے تحت آج زلہ پلواما کے گارمنٹ ڈگری کالیج ترال میں اجول بھارت اور اجول بھوشش کے حوالے سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں پاور سیکٹر میں اب تک کی حصول یابیوں کی جانکاری دی گئی اس موقع پر ایڈیشنل ڈیپیٹی کمیشنر پولواما نے انہ پی سی اور جے پی ڈی سی ایل کی سرحانہ کرتے ہوئے کہا کہ زلے میں اب بلا خلل پاور سپلائی ممکن ہو رہی ہے انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ بجلی کا منصفہ نہ استعمال کریں ایک نیجی انجیو نے سینٹرل یونیورسٹی کے استراق سے کشمیر کی ثقافت اور لسانیات کو اجاگر کرنے کے لیے ایک ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا انعقاد کیا پروگرام یونیورسٹی کیمپس گاندربل میں ستہیس جولائی کو منقت کیا گیا جبکہ اس پروگرام سے چنے گئے فائنلسٹ نے آج اٹیگور ہالسٹین اگر میں ایک شاہ نشان تمدنی پروگرام پیش کیا پروگرام میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر ریجسٹرار سینٹرل یونیورسٹی پروفیسر محمد افزل زرگر بطور مہمانی خصوصی موجود تھے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس طرح کے پروگرام کشمیر کے نوجوانوں کو اپنی ثقافت سے جوڑنے میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں نیشن کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ جمع کشمیر کی عوام کے مسائل کی کہیں بھی شنوائی نہیں ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ جمع کشمیر کو جب تک آئیلی حقوق واپس نہ کیے جائیں تب تک کسی بھی طرح سے صورتحال ٹھیک نہیں ہو سکتی ان باتوں کا اظہار انہوں نے اسلام یاربل مجاہد منزل سرینگر میں پارٹی کے ورکروں سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ بھارت اور پاکستان اپنی عوام کے تئی سنجیدہ ہے لیکن کشمیری عوام کے حقوق کے حفاظت کے بارے میں کوئی بھی سنجیدہ نہیں ہے مونگھال اننتناگ میں اسی طرح کی ایک اور تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام اتحاد سے ہی جمع کشمیر کے خصوصی درجے کی بحالی ممکن ہو سکتی ہے اس معاقے پر پارٹی کے سینئر لیڈر علی محمد ساغر حسنین مسعودی کے علاوہ کئی دیگر لیڈران بھی موجود تھے ہر گھر ترنگا مہم کے تحت آج مسل کفارا کے گارمنٹ ہائر سیکنڈری سکول دودھی نے ترنگا ریلی کا نقاد کیا جس میں سکول کے تیس اساتیزہ اور دو سو سے زیادہ طلبانے شرکت کی اس ریلی سے علاقے میں یوم آزادی کے حوالے سے تقریبات کا آغاز ہوا معروف صوفی بزرگ سلطان سرب بدزگامی کا عرص مبارک ان کی زیارتگاہ واقعہ بدزگام انتناگ میں تین اور چار اگست کو بنائے جا رہا ہے اس موقع پر درود ازگار کی محفلیں آراستہ ہوں گی پارلمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کاروائی صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے بارے میں کانگریس رہنما ادھیر رنجن چودری کے قابل اعتراض بیان پر ہنگام آرائی کے بعد دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی لوگ سبا میں جیسے ہی آج صبح ایوان کی کاروائی شروع ہوئی تو اپوشن پارٹیوں اور حکمران جماعت کے ارکان اس مسئلے پر ہنگام آرائی کرنے لگے شرغل کے دوران سپیکر نے بارہ بجے دن تک ایوان کی کاروائی ملتوی کر دی بارہ بجے دن کے بعد لوگ سبا کی کاروائی دوبارہ شروع ہونے کے بعد بھی حالات میں کوئی بہتری نہیں آئی جس کے نتیجے میں سپیکر نے پورے دن کے لیے ایوان کی کاروائی ملتوی کر دی ادھر راج سبا کی کاروائی آج صبح جیسے ہی شروع ہوئی نائب چیرمن ہریونچ نے قیمتوں میں اضافے اور اگنی پت سکیم پر کانگریس بائی بازو اور سماجبادی پارٹی کے اراکین کے ذریعے پیش کیے گئے التوا کی نوٹس کو خارج کر دیا اس دوران حکمران پارٹی کے اراکین نے صدر جمہوریہ دروپدی مربوس سے متعلق کانگریس لیڈر ادھیر رنجن چودری کے مبینہ قابل اعتراض بیان پر نعرے بازی شروع کر دی اس کے بعد اپوشن کے ارکان سرکار کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے اور ایوان کے وسط میں آگے ایوان میں ہنگامہ آرائی جاری رہی جس کے نتیجے میں نائب چیرمن نے پورے دن کے لیے ایوان کی کاروائی ملتوی کر دی صدر جمہوریہ دروپدی مربوس نے دوہزار بائیس کے دولت مسترکہ کھیلوں میں حصہ لینے والی بھارتی ٹیم کو نیک خواہشات پیش کی ہے ایک ٹویٹ میں دروپدی مربوس نے ظاہر کیا کہ ایتلیٹس اپنی بہترین کارکردگی پیش کر کے ملک کا سر فقط سے بلند کریں گے انہوں نے کہا کہ پورا ملک آپ کی حوصلہ افضائی کر رہا ہے وادی میں سیاحت کو فروغ دینے کے انتظامے کی کوششیں جانی ہیں اس حوالے سے مختلف موسموں میں مختلف سرگرمیاں عمل میں لائی جاتی ہے اسی پہل کو آگے بڑھاتے ہوئے سیاحتی مقام گل مرگ اور پہل گام کے بعد اب سون مرگ میں بھی سکی لفٹ کی تعمیر کی جا رہی ہے اس سے پہلے موسم سرما کے دوران شدید برباری کی وجہ سے سون مرگ وادی سے منقطع ہو جاتی تھی تاہم اب جبکہ زیڈ موڈ ٹنل کی تعمیر مکمل کی گئی ہے سون مرگ میں اب سردیوں میں بھی سیاہوں کی آمد بڑھ جائے گی اس لیے یہاں سکی انگ کے لیے موضوع ماحول دیکھتے ہوئے سکی لفٹ کی تعمیر شروع کی جا رہی ہے جس پر دو کروڑ انیاسی لاکھ روپے کا خرچہ آئے گا اور اب موسم سے متعلق ایک خبر جبکشمیر میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران درمیان درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے ایک اہلکار نے دوردرشن نیوز کو بتایا کہ اس طرح کے موسمی حالات اگلے دو دن تک رہنے کا اندیشہ ہے اس بیچ محکمہ نے وادی میں بادل فٹنے کے ممکنہ واقعات کے پیش نظر یلو وارننگ جاری کی ہے دو دنوں سے جاری بارش کی وجہ سے درجہ حرارت میں نمائیہ کمی واقع ہوئی ہے سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چوبیس آشاریہ دو ڈگری سلچے جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت بیس آشاریہ چھے ڈگری سلچے ریکارڈ کیا گیا ادھر جمعوں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بتیس آشاریہ آٹھ ڈگری سلچے جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت پچیس ڈگری سلچے ریکارڈ کیا گیا خبروں کے اختتام سے پہلے سرکیوں پر فر ایک نظر عالمی درجے کے بنیادی دھانچے کی تعمیر اور معیشت کے علمی نظام کی مضبوطی پر سرکار کاربند ال جی منوز سنہا جمع کشمیر میں کووڈ نائنٹین معاملات میں لگاتار اضافہ احتیاطی تدابیر برتنے کی لوگوں سے اپیل بارڈ میر راجستان میں مگ ٹوینٹی ون حادثے کا شکار دو پائلٹ ہلاک اور پارلمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کاروائی ہنگامہ آرائی کے بعد دن بھر کے لیے ملتوی اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج ایڈ دی ریٹ ڈی ڈی نیوز سرینگر پر لاغ ان کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ خبریں ڈی ڈی کشر یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں اس وقت ہمیں اجازت دیجئے آدھا موسیقی 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 موسیقی